فنڈنگ کے ذریعے انہوں نے انتشار پیدا کیا یہ موضوع زیر بحث ہے اسی طرح پچھلے سات سالوں میں سپریم کورٹ ہائی کورٹس الیکشن کمیشن ہر جگہ یہ ثبوت پیش کیے گئے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان دشمن لوبیز سے ممنوع ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی اور اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی سے کروڑوں عربوں روپے ہتھیائے اور ان کو نیا پاکستان اور ایک پاکستان میں انقلاب کے نام پہ چورن بیچا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے خون پسینے کے پیسے جیسے کہ ڈیم کے نام پہ ان سے فروڈ کیا گیا آج کسی بیرون ملک مقیم پاکستانی کو نہیں معلوم کہ انہوں نے جو اتیات ڈیم کے لیے دیئے تھے وہ کہاں پڑے ہیں ان کا کیا استعمال ہو رہا ہے میں ابھی بیرون ملک سے واپس لوٹا ہوں مجھے لا تعداد پاکستانیوں نے سوال کیا کہ ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی ڈیم فنڈ کے اندر دی تھی وہ ڈیم کیوں نہیں بنا عمران خان صاحب نے ڈیم کے نام پہ بھی ان کے ساتھ فروڈ کیا اسی طرح پاکستان میں انقلاب لانے کے نام پہ انہوں نے کروڑوں عربوں روپے ہتھیائے اور انہیں ذاتی اکاؤنٹس میں ڈال کے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں ڈالا گیا اور انہیں بھی کمپیوٹر آپریٹر چپڑا سی اور ان پیسوں کے ساتھ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے وہ پیسے استعمال کرتے تھے جب یہ چوری پکڑی گئی تو عمران خان صاحب کی کاروائی کو میڈیا کے سامنے نشر نہ کیا ہونے دیا جائے ہمارے مقدمے کی سماک ان کیمرہ کی جائے میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص مانگتا ہے وہ اپنی منی ٹریل دینے سے کیوں گبراتا ہے جو شخص اوپن ٹرائلز دوسروں کے لیے مانگتا ہے وہ اپنے اوپن ٹرائلز یہ ہے کہ عمران خان نے کرکٹ کے اندر بال ٹیمپرنگ کے الزامات کا سامنا کیا اس کے بعد فنڈنگ کو ٹیمپر کیا اور غیر قانونی ذرائع سے فنڈ ٹیمپرنگ کی اور بال ٹیمپرنگ فنڈ ٹیمپرنگ کے نتیجے میں سیاسی ٹیمپرنگ کی دوزار اٹھارہ میں انتخابی نتائج کو ٹیمپر کیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بیرونے ذرائع سے آنے والے کروڑوں روپےوں کو خرچ کر کے پاکستان کے اندر سیاست کو ہائی جیک کرنے اور سیاست کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی ہے یہ وہ گھنانی سازش ہے جو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ان ذرائع سے کی گئی ہے کہ جو پاکستان کو کمزور کر کے معیشت کو ڈیفورٹ کرنا چاہتے ہیں آج بھی امران خان پاکستان کی معیشت کے بارے میں اس کی جماعت پاکستان کی معیشت کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کر کے مارکٹس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ الحمدلہ سخت فیصلوں کے نتیجے میں ہمیں معلوم تھا کہ ہم امران خان کے بیجے ہوئے کانٹے چگنے جا رہے ہیں ہم امران خان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے جا رہے ہیں اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے ہم پاکستان کو سری لنکا کے حالات پہ نہیں چلا سکتے تھے ہم اس راستے پہ ملک کو نہیں دھکیل سکتے تھے جو پاکستان کو سری لنکا بنا دیتا تھا ہم نے اپنے سیاسی کیپٹل کو اپنی سیاسی ساکھ کو دعو پہ رکھ کے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی معیشت کو بچانے کا فصلہ کیا اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے عمران خان اور اس کے آئے جو مختلف اداروں میں بیٹھے ہیں وہ مسلسل پاکستان کو ایک سیاسی بے یقینی میں محسنی محسنی میں پی ٹی آئی کے کسی بھی ذمہ دار کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے اس بات کی تردید کرے کہ کیا وزارت خزانہ نے اپریل میئی اور جون آخری سیماہی کے لیے ترقیاتی بجٹ کی قسط جاری کرنے سے انکار نہیں کر دیا تھا ہم تو بارہ اپریل کو آئے ہیں لیکن یکم اپریل سے پاکستان کے ترقیاتی بجٹ کی آخری قسط کو جاری کرنے سے ہماری حکومت میں آنے سے پہلے انکار کیا جا چکا تھا چونکہ خزانے میں پیسہ نہیں تھا تو یہ ہم نے خالی خزانے کی معیشت کو اٹھا کر دوبارہ پیروں پہ کھڑا کیا ہے اور اس کو رپیر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے موقع دیا تو اگلے چند ماہ کے اندر ہم اس معیشت کو مستقم کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے اور یہ بات میں بابانگے دوحل کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سری لنکا نہیں بن سکتا اس لیے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتی ہے جو اپنی قربانی دے سکتی ہے لیکن وہ پاکستان کے مفاد سے نہیں کھیل سکتی اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے وہ مشکل فیصلے بھی کیے ہیں جو شاید کوئی سیاسی حکومت کرنے سے سو دفعہ ہچکچاتی لیکن ہمیں ملک کا مفاد عزیز ہے اور جب ملک کی معیشت مستقم ہوگی تو اس کا فائدہ بھی عوام کو پہنچے گا اس وقت پوری دنیا میں ایک مہنگائی کا طفان ان پالسیوں کے علاوہ بھی آیا ہوا ہے جو عمران خان چھوڑ کر گئے ہیں یوکرین کی جنگ کی وجہ سے دنیا میں تیل اور کمورٹیز کی سپلائی متاثر ہو چکی ہے آج امریکہ یورپ بھارت ہر ملک کے اندر افراتِ ذر مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی معیشت ورسے میں ملی ہے کہ جس کے اندر یہ کشن نہیں چھوڑا گیا یہ سپیس نہیں سبسیڈی دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معیدہ جو امران خان کر کے گئے تھے انکار کریں شوکترین اور حفیظ شیخ صاحب اس کا انکار کریں کہ یہ معیدہ جس پر عمل درامت ہو رہا ہے یہ ان کے دستخطوں سے نہیں کیا گیا پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہم بین الاقوامی اداروں کا اعتماد اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد پاکستان کی معیشت پہ بھال کریں اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی تماشا بنایا گیا ہے بے یقینی پیدا کی جا رہی ہے کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں جن سے اس بے یقینی میں اضافہ ہوا ہے اس سے سپیکولیشن ایکانومی بھی زور پکڑ رہی ہے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ روپے کی اصل قیمت ڈالر کے مقابلے میں دو سو روپے سے کم ہے یہ جتنا اضافہ ہوا ہے یہ سپیکولیٹیو ہوا ہے اور جو ہی پاکستان کا آئی ایم ایف سے باقاعدہ معاعدہ منظور ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ روپے کی قیمت دوبارہ بحال ہوگی اور یہ سب لوگ جو ڈالر خرید کے منافع کمانے کے چکر میں ہیں ان کے ہوش ٹکانے آ جائیں گے تو میں اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی بہران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے کہوں گا کہ پاکستان کو آج سیاسی استحقام کی ضرورت ہے عمران خان صاحب مسلسل پچھلے بیس سالوں سے جھوٹ انا پرستی اور نہ اہلی کی سیاست کا رہے ہیں چار سال حکومت میں رہے ہیں کسی تقریر میں یہ شخص یہ نہیں بتاتا کہ میں نے چار سال میں کیا کیا آج میرا چیلنج ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ بتائیں کہ چار سالوں میں کراچی سے پشاور تک کون سا ایک منصوبہ ہے جو حکومت مکمل کر کے گئی ہے ہم نے دو دو تین تین سالوں میں پاور پروجیکس لگا دیئے موٹر ویز بنا دیں تقریباً دو ہزار کلومیٹر سے زیادہ گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے لگائے آپ نے سوائے چار سالوں میں خزانہ خالی کرنے کے پاکستان میں مسنوعی خوشحالی پیدا کرنے کے لیے امپورٹ کا گیٹ کھول دیا گیا آج پاکستان اس لیے معاشی بہران کا سامنا کر رہا ہے کہ عمران خان نے اپنے دوستوں کو نواز نے کے لیے دس دس ہزار گاڑییں امپورٹ کرنے کے پرمٹ بند امران خان نے مسنوعی خوشحالی پیدا کرنے کے لیے امپورٹ گوڈز کو ملک کے اندر منگا کے کنزمشن کے ذریعے گروت کو بڑھانے کی کوشش کی جبکہ ہمارے زمانے میں کنزمشن کے اوپر زور نہیں تھا پروجیک یا پبلک انویسمنٹ کے اوپر زور تھا ہمارے زمانے میں منصوبے لگ رہے تھے جو پاکستان کی پیدا باری صلاحیت کو بڑھاتے تھے امران خان نے جو کنزمشن بیسٹ گروت جنریٹ کی ہے وہ سوائے اس کے کہ ڈالر کھانے کا ڈالر کو آگ لگانے کا ایک منصوبہ تھا ایک مصنوعی ملک کے اندر ببل اکانومی پیدا کرنے کا منصوبہ تھا اس کے اب تو ہمیں بہت بڑا ایک عالمی بہران کا سامنا ہے تو یہ ببل اکانومی کبھی سروائیو نہیں کر سکتی تھی جس کے آج آکے پی ٹی آئی کے وزیر بڑے گنگ آتے ہیں یہ بتائیں کہ کون سی پاکستان کی پیدا واری صلاحیت چار سالوں میں بڑی ہے چار سالوں میں سوائے وہ کالا دھن جس کو آپ نے ایمنسٹی دی وہ امپورٹ جو آپ نے کھولی اس کے علاوہ آپ نے کنزمشن میں اضافہ کیا کنزیومرزم کو فروغ دیا اس کے علاوہ کیا کیا اگر مارشل اللہ کی حکومتیں کنزیومرزم کرتی تھی تو اس کے پیچھے وہ ڈالرز ہوتے تھے جو ہمیں فورن ایڈ میں آ رہے ہوتے تھے تو پاکستان میں جب مارشل اللہوں کے دور میں فورن ایڈ آئی تو اسے بھی پروڈکٹیو انویسمنٹ میں نہیں لگایا گیا تھا تب بھی ایک مصنوعی خوشحالی کنزیومرزم کے ذریعے پیدا کی گئی تھی پاکستان کی تاریخ میں ہماری پہلی حکومت ہے جس نے پاکستان کا انفرسٹرکچر بنانے کی طرف توجہ دی تھی تاکہ ملک کی پیداواری صلاحیت مضبوط ہو لیکن اس ساری بنیاد کو تہس نہس کر دیا عمران خان کی نا اہلی نے نالائکی نے اور اس کی منفی سیاست نے اور آخر میں میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ پنجاب کے ساتھ کیا تماشا بنایا گیا ہے حمزہ شباز شریف نے حلف اٹھانے کے لیے کیا پاپڑ بیلے تھے اور چودری پرویز علیہی صاحب کیسے راتوں رات حلف اٹھا لیتے ہیں فرق تو صاف ظاہر ہے آخر میں ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جھوٹ فیکٹری کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سوشل میڈیا پہ میرے خلاف ایک خبر کہانی بنا کے نشر کی جا رہی ہے کہ دسمبر 1996 میں بل گیٹس نے کوئی مایکرو سوفٹ یونیورسٹی کی تجویز پیش کی پاکستان کو اور میں اس وقت وزیر تھا اور نواز شریف صاحب وزیر آزم تھے اور میں نے اس تجویز کو منظور نہیں ہونے دیا تھا ان اکل کے اندوں نالائکوں کو یہ نہیں پتا کہ دسمبر 1996 میں مسلم لیگ نون اپوزیشن کے اندر تھی خدا کے لیے جو آپ کی جھوٹ فیکٹری کے ایڈیٹرز ہیں ان کو تھوڑا تاریخ کا سبق دے لیں کہ وہ اپنی تاریخیں ٹھیک ڈال لیا کریں جھوٹی کانیوں کے اندر تو دسمبر 1996 میں نواز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے اور میں اپوزیشن کا اہمہ نے تھا تو کس کا نمبر ون وزیر ہے چار سال مجھ پہ جھوٹا الزام لگاتا رہا کہ جی اس نے ستر عرب روپیہ کمیشن لیا ملتان سکر موٹر وے پہ چار سال تھے نلائکو کوئی تفتیش کرتے کوئی جی ای ٹی بناتے سوائے اس کے کہ ٹی وی پہ آکے چور ڈاکو چور ڈاکو اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ عمران خان نے جو جھوٹ بولا ہے جو کردار کشیاں کی ہیں یہ ایک دن اللہ کی رسی میں ایسا گرفت میں آئے گا کہ تاریخ میں جس طرح ہٹلر ایک عبرت بن گیا تھا ایک وقت تھا کہ ہٹلر جرمنی کا مقبول ترین لیڈر بن گیا تھا لیکن کیونکہ اس کی سیاست کی بنیاد جھوٹ کے اوپر تھی اس کی سیاست کی بنیاد نفرت کے اوپر تھی اس کی سیاست کی بنیاد انا پرستی کے اوپر تھی وہی ہٹلر اس نے جرمنی کو بھی تباہ کیا اور خود بھی آخر میں نیست و نابود ہو گیا عمران خان ہٹلر کی پلے خالفین پر نفرت کا حملہ کر کے نوجوانوں کو گمراہ کر کے وطنیت پرست ہونے کا ایک جھانسہ دے کر اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈے کے ذریعے جیسے ہٹلر کا گوبلز تھا اسی طرح یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سمجھتا ہے کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے یہ کامیاب ہو سکتا ہے میرا ایمان ہے کہ وہ سودہ جو جھوٹ پہ مبنی ہو جو انا پرستی پہ مبنی ہو وہ کبھی دیر پا نہیں ہوتا اور جیسے عمران خان کی بنائی ہوئی ببل میشت برست ہوئی ہے اس کی سیاست کا بلبلہ بھی انشاءاللہ تعالی اس سے بری طرح پھٹے گا اور عمران خان پاکستان کی سیاست میں ایک نشان عبرت بنے گا چونکہ یہ انشاءاللہ تعالی جواب دے گا اس نے جلسوں میں کھڑے ہو کر میرے خلاف کہا ہے کہ تم چور اور ڈاکو ہو عمران خان میں تمہارے خلاف مقدمہ قائم کرنے جا رہا ہوں عدالت میں یا تم ثابت کرو گے کہ میں چور ڈاکو ہوں یا پھر تمہیں وہ سزا ملے گی کہ آئندہ پاکستان کی سیاست میں کوئی جھوٹا الزام نہ لگا سکے میں نے چار سال اس کو مسلسل چیلنج کیا تھا شزاد اکبر کو چیلنج کیا تھا کہ 32 سو عرب روپے کی میں نے ڈیویلپمنٹ کرائی ہے 2013 سے 18 تک اس میں 32 پیسے کا ذاتی فائدہ ثابت کر دو میں قومی مجرم ہوں گا لیکن یہ اجازت ہم تمہیں نہیں دیں گے کہ جس کی دل چاہو تم حجامت کر دو جس کو چاہو تم بدنام کرنا شروع کر دو تم ہوتے کون اپنے گریبان کے اندر دیکھو اس پچاس عرب روپے کا جواب دو جو بھارت سے منی لانڈرنگ کی صورت میں جو لندن سے منی لانڈرنگ کی صورت میں پاکستان کو واپس ملا جو منی لانڈرنگ برطانیہ کی نیشنل کرائیم ایجنسی نے پکڑی اور پاکستانی حکومت کو واپس کی تم نے ہیرے جوارات کے سیٹ لے کے اس کو ایک بندے کے طرف جس کو جرمانہ ہوا اسی کو وہ پچاس عرب روپے واپس کر دیا اور کابینہ کے سامنے ایک بند لفافے میں منظوری لے لی کہ میں جس کو چاہوں یہ پیسہ دے دوں وہ پیسہ عمران نیازی تمہارا نہیں تھا پاکستان کے غریب عوام کا تھا جس بندے نے پاکستان کا عربوں روپے مس اپروپریٹ کیا ہے کرپشن کی ہے جس کی ناک کے نیچے پنجاب حکومت سے گرائیاں کی جاتی تھیں وصولیاں کی جاتی تھیں رشوتیں لی جاتی تھیں آج یہ اسی خاتون کا وکیل صفائی بنا ہوا ہے کہ جس کی کرپشن کی داستانیں پورے پنجاب میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ بنی گالہ تک اس کے ٹریل جاتی ہے کس مو سے تم کسی کو چور اور ڈاکو کہہ سکتے ہو چونکہ پاکستانی سیاست کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو توم اس کا ثبوت تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور میں حیران ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن عمران خان کی دھمکیوں سے ڈرتا ہے کیا چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ عمران خان کی دھمکیوں سے ڈر کے فیصلہ نہیں کر پا رہا پھر تو جو بھی چور اور ڈاکو ہوگا وہ دھمکیاں ایکشن کمیشن آزادانہ طور پہ فورن فنڈنگ کیس کا فل فور فیصلہ کرے گا چونکہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا کیس ہے سب سے بڑا منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور یہ سب کھیل عمران خان کے دست خطوں سے کھیلا گیا ہے یہ جو مسٹر کلین بنتا ہے یہ دراصل مسٹر کلین نہیں ہے یہ مسٹر کرپشن ہے یہ مسٹر منی لانڈرر ہے یہ مسٹر جھوٹ ہے یہ مسٹر انا پرستی ہے جس نے ہٹلر کی طرح اپنی انا کو اور اپنی ذات کو اونچا کرنے کے لیے پورے ملک کو دعو پہ لگا دیا تھا عمران خان ہم تمہیں ہٹلر نہیں بننے دیں گے پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر ہٹلر کا مقابلہ کرنے کے لیے شاید اس وقت کوئی باقی نہیں بچا تھا آج مسلم لیگ نون اس کا ہر کارکن اور اتحادی جماعتیں جو حکومت میں شریک ہیں اس کی قیادت اور اس کے تمام کارکن تمہارا چپے چپے پر مقابلہ کریں گے اور تمہارے اس جھوٹ کا پول کھولیں گے جو تم سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ جو پچھلے ان تخابات ہیں میرے نزدیک اس میں بیس کی بیس سیٹوں میں مسلم لگ نون کی ایک بھی سیٹ نہیں تھی ہم نے دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں پانچ سیٹیں گین کی ہیں لیکن اگر ہم نے پٹرول کی قیمتوں میں اور چند ایسے جو مشکل فیصلے جن سے یقیناً مہنگائی پیدا آتے تو شاید ان بیس میں سے پندرہ یا سترہ سیٹیں ہم جیت چکے ہوتے اس کی عمران خان کی اٹھا چکے ہوتے تو ہمیں ایک سیاسی قیمت ادا کرنی پڑی ہے ان فیصلوں کی جو ہم نے ملک مفاد میں کیے ہیں اور اس لیے عمران خان کو کوئی کریڈٹ نہیں سترہ سیٹیں لے سکتے تھے اگر یہ جو پچھلے دو تین ماہ کے اندر ہم نے ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے فیصلے کی ہیں اس کے اوپر یقیناً فطری طور پہ کچھ عوام میں ایک نیگٹیو ووٹ پیدا ہوتا ہے ہمیں اس کا اندازہ تھا اور اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاسی ساہ کو دعو پہ لگا کے پاکستان کو بچایا اچھا سر ایسی سال تین سال تک حکمرانی کرنے والی دو بڑی جماعتیں کیسی معیشت چھوڑ کے گئی تھی کہ ایک شخص نے ساڑھ تین سال میں اس کا بیڑا غرد کر گیا اور دوسری بات آپ جو معیشت چھوڑی تھی اس کے پاکستانی عوام دوائیں پانچ فیصد کے اوپر مہنگائی تھی اور ملک ترقی کر رہا تھا عمران خان نے آتے ساتھ ہی چند ایک ایسے فیصلے کیے جس میں روپے کو ڈیویلیو کرنا پالسی ریٹ کو دگنا کرنا ہاٹ منی لے کر اس کے بہت دور رس اثرات ہوئے پاکستان کی معیشت پہ اور پاکستان کی معیشت کے وہ نٹ اور بولڈ کھول گئے دیکھئے آپ کسی چیز کے نٹ اور بولڈ کھول دینا وہ بہت آسان ہوتا ہے لیکن ان چیزوں کو دوبارہ کابو میں لاکے نٹ اور بولڈ کسنا ایک بڑا پینٹ سٹیکنگ کام ہوتا ہے عمران خان چار سالوں میں پاکستان کی معیشت کے نٹ اور بولڈ غلط معاشی فیصلوں سے غلط معاشی پالسی وں اندر یہ معیشت جو ہے اس کے جو بھی آج آپ فیصلہ کریں گے اس کے نیچے تک اثرات آنے میں چھے سے آٹھ ماہ پالسی وں ہے ٹھیک ہے وہ سب کو بتا اب اس کی سٹیبلیٹی کے لیے کوئی کنسنسس اداروں میں آپ میں تمام جماعتوں میں کچھ ہوا ہے کیا فیوچر ہے یا اسی طرح دیکھیں پاکستان کے معیشت کی بھالی کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت میں اصلاحات کریں اور ان جو غلطی ہیں جو عمران خان کے دور میں پالیسی لیول پہ کی گئی انہیں درست کریں ہماری پوزیشن جیسے آپ کو میں نے کہا کہ یہاں پہ وہ چھوڑ گئے ہیں کہ ہمارے پاس سپیس نہیں ہے کہ ہم زیادہ اس حوالے سے بارگین کر سکتے اب ہمیں آئی ایم ایف کے معدے پر عمل کرتے ہوئے آئی ایم ایف کی فنڈنگ بھی لینی ہے اور اس سے جڑی ہوئی بین الاقوامی فنڈنگ بھی پاکستان میں لے کر آنی ہے تاکہ ہم کسی ایسی صورتحال میں نہ پھرسے کہ جہاں ہم اپنی بیرونی ادائیگیوں کو ادا کرنے کے لیے ڈالرز اپنے ہزانے میں نہ رکھیں اب ہم ایک بہالی کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگست میں جب آئی ایم ایف کے بورڈ سے منظوری ہوگی اور جو پاکستان کے دوست ممالک بھی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے جو مواقع پاکستان کے لیے کھل رہے ہیں اس سے جو پاکستان میں فورن انویسمنٹ آئے گی پاکستان کی معیشت اگلے چار سے چھ مانک کے اندر استحقام کی طرف انشاءاللہ آ جائے گی اور آپ اس کے نتیجے میں دیکھیں گے کہ روپیہ جو ہے وہ بھی اپنی قدر واپس حاصل کرے گا کہ جو اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں آدھے سے زیادہ عمل جو ہے سپیکولیٹیو ایکانومی کا ہے چونکہ ملک کے اندر جب بھی آپ بے یقینی پیدا کریں گے تو جو سپیکولیٹرز ہیں وہ مارکٹ میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ غیر ذمہ دارانہ بیان نہ دے اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی میں کہوں گا کہ آپ سیاست کریں لیکن ملک کے مستقبل سے نہ کھیلیں اس قسم کے بیانات دینا کہ پاکستان سری لنکا بننے لگا ہے پاکستان یہ بننے لگا ہے یہ کوئی پاکستان کا دشمن دے تو سمجھ میں آتی یہ بات لیکن اگر پی ٹی آئی کی قیادت اور وزیر آزم کے عوضے پہ فائز رہنے والا بندہ اپنے ہی ملک کے بارے میں دے کہ ملک کے تین ٹکڑے ہو سکتے ہیں ملک کا نیوکلئر پروگرام کا پامپرمائز ہو سکتا ہے تو یہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی ملک کا محبہ وطن لیڈر ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات کیسے دے سکتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ مومبر میں آنے والی اہم ہم عام انتخابات کی طرف جا رہی ہے اگر اکتوبر نومبر میں ایڈریکشن ہوتے ہیں تو کیا مومی اس کے لئے برکو طریقے سے تیار دیکھئے عام انتخابات فوات چودری صاحب شیخ رشید صاحب یا عمران خان صاحب کی خواہش پہ نہیں ہوں گے وہ پاکستان کے آئین کے تحت اور جب موجودہ حکومت فیصلہ کرے گی تب ہوں گے اور نئے انتخابات کے لئے ضروری ہے کہ جو مردم شماری اس وقت جاری ہے اس کو مکمل کیا جائے چونکہ بعض صوبوں کا اور سیاسی جماعتوں کا پرزور مطالبہ ہے کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کی روشنی میں ہونا چاہیے جو جو بھی ملک کے اندر قومی اداروں کی تائیناتی ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت جب بھی اس کا وقت ہوگا اور اس کو میرٹ کے اوپر کیا جائے جائے جو اچھا صاحب فرمائے گا کہ محفوظ فیصلہ جو قوتیں سنانے نہیں دیا جات دی رہی وہ آپ کو دیم فن فینڈ والے اپٹے کرنے والے اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف کاروائی کیسے کرنے دیں گے ایک دوسرا یہ فرمائی کہ پاکستان میں جمہوری حکومت ہے اور آرمی چیف امریکہ سے سفارش کر رہا ہے کہ جمہوری اتنا جی میں پھر یہ میڈیا سے پرزور سفارش کروں گا کہ ہمیں کنجپچرز پہ بات نہیں کرنی چاہی ہے آرمی چیف کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ کے حکام سے بات چیت معمول کا حصہ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس خطے کے حوالے سے ایک آن گوئنگ ڈائلوگ ہے جو ہماری سیاسی قیادت کے ساتھ بھی جاری رہتا ہے اور ہماری سیکیورٹی کی لیڈرشپ بھی امریکہ کے ساتھ اس کے اوپر آن گوئنگ بنیاد کے اوپر ڈائلوگ کرتی رہتی ہے کنسلٹیشن ہوتی رہتی ہیں تو یہ وہ معمول کی کنسلٹیشن ہے کہ جو پاکستان کی جمہوری قیادت اور پاکستان کی سیکیورٹی قیادت امریکہ سنسنی خیزی سے بچنا چاہیے جس سے ہم خود اپنے ملک کا کیس خراب کرتے ہیں ایسا کہیے گا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب ہٹلر ہیں اور ہٹلر کا مقابلہ کریں گے لیکن پنجاب کے محاذ پر تو آج لگتا ہے آپ کی جماعت اور اتحادیوں نے اس ہٹلر کا مقابلہ کرنے کی بجائے ہاتھ کھڑے کر لیے آپ تو ڈیپٹی سپیکر کا امید ہی دے سکے پجاب سنگی میں کہاں کہ آپ کے اتحاد نہیں میری معلومات کے مطابق تو ڈیپٹی سپیکر کا الیکشن کا اتجاز بوائی کارٹ کیا گیا ہے جو میری ابھی تک معلومات ہیں لیکن پنجاب کے اندر ایک انجینئرنگ کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت کو مسلط کیا گیا ہے اور میں بڑے عدب کے ساتھ بہت ہی عدب کے ساتھ ابھی تک یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ ہم لوگ تو کسی چھوٹے سے بیان کے اوپر حتق عزت کے مقدموں کا سامنا کرتے ہیں ہمارے کئی لیڈر ناہل ہو گئے سات مہینے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بینچ نے بلدیاتی داروں کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا عمران خان اور عثمان بزدار نے سات مہینے تک سپریم کورٹ کا مو چڑھا اس فیصلے کو جوتی کے نوک پہ رکھا کبھی سپریم کورٹ نے حض کا نوٹس نہیں دیا بلکہ اگر کنٹیمٹ فائل ہوئی تو اس کنٹیمٹ کو بھی پوشٹ پون کر دیا دیکھئے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے بد گمانیاں پیدا ہوتی ہیں جو ترازو مسلم لیگ نون کے لیے لگایا گیا وہ کوئی ترازو پی ٹی آئی کے لیے لگنا چاہیے لیکن جس رفتار سے پی ٹی آئی کے کیسوں کا فیصلہ ہوتا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں زمانت مل جاتی ہے چوبیس گھنٹے میں ای سی ایل سے باہر آ جاتے ہیں چوبیس گھنٹے میں حلف ہو جاتے ہیں ہمیں تو دو دو سال جیلوں میں پڑے رہ گئے دو سالوں بعد کسی کو چھ مہینے بعد کسی کو آٹھ مہینے کے بعد زمانت ملی ہمیں تو دو دو ڈھائی سال ای سی ایل پہ رکھا گیا بلا وجہ رکھا گیا بلا جواز رکھا گیا کسی نے سوو موٹر نوٹس نہیں لیا تو میری عدلیہ سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان کی عدلیہ پاکستان میں رول آف لاؤ کے لئے ایک بنیاد فرام کرتی ہے عدلیہ کے اوپر سے عوام کا اعتماد متزلزل نہیں ہونا چاہیے تو خدا کے لئے جو پیمانہ عمران خان کے لئے ہے وہی سب کے لئے ہونا چاہیے عمران خان کراچی میں تو نسلہ ٹاور گر جاتا ہے جہاں متوسط طبقے کے لوگ رہتے تھے عمران خان وہی کام کرتا ہے تو اس کو دس بارہ لاکھ کا جرمانہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر قانون تو دو ہوئے نا کہ بڑے کے لئے اور قانون ہے بڑے کو آپ دس بارہ لاکھ جرمانہ کر دیں یہی جرمانہ نسلہ ٹاور والوں کو بھی آپ دے دیتے کہ آپ بھی ریگولرائز کرالیں پیسہ دے کے لیکن وہاں تو وہ لوگ مر گئے بیچارے روتے رہے کسی نے نہیں سنی ان کی چونکہ عام آدمی تھے لیکن عمران خان صاحب اتنے کوئی سپیشل سلمانی ٹوپی والے ہیں کہ یہ کسی قانون کو نظری نہیں آتے سات سال سے فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا نواز شریف کو دس ہزار درم پہ بیٹے کے دس ہزار درم تنخانہ لینے پہ تاہیاد ناہل کر دی جاتا ہے اور عمران خان کی کروڑوں کٹھا کریں آج تک پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی ثبوت الیکشن کمیشن کو منی لانڈرنگ کا یا فورن فنڈنگ میں بے ذابد کی کا نہیں فرام کر سکی سپریم کورٹ نے اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ وہ پیش کریں اس وقت تک پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی جبکہ پی ٹی آئی کے خلاف خود انہی کے ایک بانی رکن نے سارے ثبوت لاکے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کی ہیں یہ فرق ہے دونوں کیسز کا کہ پی ٹی آئی کے ثبوت الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کی ہیں ان کے اپنے بانی رکن نے ہمارے خلاف پی ٹی آئی آج تک ایک ثبوت کسی فورن فنڈنگ کے حوالے سے بے قائدگی کا نہ ہمیں کوپی دے سکی ہے نہ الیکشن کمیشن کو کوپی دے سکی ہے وہ جھوٹ کہ جی سب کا کٹھا فیصلہ ہونا چاہیے بھی کس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے آپ کوئی شکایت تو پیش کرو نا کہ ہم نے کیا کیا ہے آپ کے خلاف تو پلندے ہیں کہ آپ نے اسرائیل کی لابی سے پیسہ لیا بھارت کی لابی سے پیسہ لیا آپ نے فورن فنڈنگ لی آپ نے اس کو چوری کیا آپ نے اکاؤنٹس کو چھپایا اور سب دھندہ عمران خان کے دست خونس ہوتا رہا دیکھئے بینی سمجھتا کہ اب جبکہ عمران خان صاحب کے چار سال کی کار کردگی سامنے آ چکی ہے اور وہ تمام اتحادی جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور عمران خان صاحب کے اتحادی نہیں بلکہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ عمران خان صاحب نا اہل بھی ہیں اور وہ ان کی جو ایگو ہے وہ ماؤنٹ ایوریس سے بڑی ہے اور ان کی انا پرستی ایسی ہے جس میں وہ اپنے دین کے ساتھ اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ روا رکھا ہے کوئی دوبارہ ان کے ہاتھوں بے عزت ہونے کے لیے دوبارہ ان کے پاس جائے گا